موسیقی 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 ہاں ہاں ہے ادھر ہے اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں وہ پلاٹ جو ہے نا وہ دس ہزار کرسی کے ادھر گن جائے شاہدہ دس ہزار کرسے ہم نے لگانی ہے اور اس کرسیوں میں دس ہزار بندہ بیٹھا ہوگا اور ہمیں جو جو اس وقت لگ رہا ہے کہ پچاس ہزار بندہ باہر بھی ہوگا یہ کافی اعتداد میں لوگ نا کیونکہ وہ سلیکٹ کرتے وقت ہمیں یہ اندازہ تھا کہ تمام دیگر ڈویزنوں میں اجلا میں یہ مارکیوں میں اور بندہ حالوں میں کنونشن ہوئے ہیں مگر گجنہ والا جو تاریخی لحاظ سے بہت زیادہ ایک مسلم لینک نون کا گاڑا ہے لہذا اس خدشے کو بلکہ اس خوش فہمی یا اچھے جو ہمارا خیال تھا اس کو مدد رکھتے ہوئے ہم نے اس کو غلام سینٹ پارک میں کر لی ہے مگر سائیڈوں پہ جی ٹی رو اور پیچھ ہی آگے ساری گنجائش ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ بھی آگے تو ادھر انشاءاللہ لوگ گئے ہیں یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے سوڑا سا سروے بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پینا فریکسز ہیں سائن بورڈز ہیں جو سٹی کے ادھے دران ہیں سٹی کے جو ایم پی ایم این ایز رہ چکے ایم این ای مجودہ ہیں اور سابق ایم پی ایز ہیں ان کی لگی ہوئی ہیں جو ڈسٹرکٹی اور دوسرے زلا سے آنے والے لوگ ہیں ان کی نہیں لگی ہیں کیا ان کی ادم دل چیز نہیں وہ ہمارے اندر آپ دیکھنے جو جہاں کنونشن ہے ادھر تصویریں صرف قائدین کی ہیں اور کسی کی علاو نہیں ہے کسی کو اندر لگانے کی اگر کسی نہیں لگائی نہیں ہے تو وہ آج رات کو ان سے رویسٹ کر کے ان کو اتاریں گے یہ باہت جو روڑوں کے اوپر یا گلیوں محلوں میں ہیں وہ جس کی مرضی ہے جتنے مرضی زیارہ کو لگا لے انہوں نے نہیں لگا دیکھنا اجلاب وہ اپنے اپنے نارا برادران ہیں نارا برادران نے بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں وہ برپور تیاری کر رہے ہیں تمام لوگوں کا اس وقت فوکس زیادہ میرا اپنا آپ کی سوال کے جواب میں یہ ہے میرا اپنی رائے ہے کہ اس وقت فوکس سب کا اپنے وہ جو تنظیمی عراقین ہیں ان کو لے کے آنے کا ہے تو ادھر جب وہ پہنچیں گے یہ جلسہ ہم تو ویسے بنتا جا رہا ہے نا یہ کوئی اس طرح کا پلان نہیں تھا کہ پورا شہر ہم نے وہ فلکسوں سے سجا رہے ہیں ہم نے صرف میمبران کو ادھر اپنے لانا تھا اور میڈم مریم صاحبہ نے اپنا جو میسیج ہے تنظیمی میسیج وہ دینا تھا وہ انشاءاللہ جب سارے لوگ آئیں گے وہ اپنا میسیج دیں گے وہ فلکسیں مگا رہا تو لگ رہی ہیں کوئی کم لگا رہا ہے کوئی زیادہ لگا رہا ہے میری آپ کو بہت کم نظر آئی تو تصویریں نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جو زیادہ لوگ کام کرنے بڑتے ہیں ان کی تصویریں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں تھوڑی بہت اگر کسی کم بھی ہیں جیسے نارا صاحب کا آپ نے بتایا وہ بڑے بڑھ کر رہے اور بھی سارے لوگ جیدے ہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ ادھر پہنچیں گے ساتھ پہنچیں گے تو جب قائدین کا وہ ان کو شہباز ملے گی وہ تصویریں ہوں گی اچھا یہ بتایا کہ آپ نے بتایا کہ سب لوگ آ رہے ہیں تو یہاں پر ایک صحابق این پی ہیں اشرف انساری صاحب اور ان کے بھائی یونس انساری صاحب جنہوں نے دبارہ ری جوائن کی گیا ہے مسلم نور کو انہوں نے مریم نواز صاحب کو بقاعدہ ایک خط لکھا ہے اور پریس نیت بھی جاری گیا ہے کہ وہ ان کا کہنے کے یہ کہ وہ کہ کوئی نا خوشگوار واقعہ رونما نہ ہو تکے جس کی وجہ سے ہم وہاں پر نہیں آ رہے کیا وجہ پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا ان کے اپنے کی وجہ ہوگی میرا تو اس میں نو کمنٹس ہے کیونکہ ان کو پارٹی نے واپس لے لیا ہوا ہے تو یہ بات کا ان کو اندازہ ضرور ہوگا کہ انہوں نے پچھلے کچھ وقت پہلے بڑے ایسے ایسے بیانہ دیئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو ایک تجویز دی تھی ایک انٹریو میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں آج ان کو تجویز دیتا ہوں کہ اگر ان کو اس طرح کے خدشات ہیں یا ان کا اپنے وہ گریبان میں جب جانکتے ہیں تو ان کو خدشہ نظر آتا ہے تو اس کا ایک حال ہے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ انٹریو میں بتایا ہوا وہ حال یہ ہے کہ وہ کسی بڑے جلسہ عام میں پہنچ کے آ کے ہمارے قائدین سے ٹائم لے کے میاں نواز شریف سے اور سب کے سر عام ان سے معافی مانگیں کھلے عام معافی مانگیں کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھی اس کے لیے ہمیں معاف کر دیا جائے پھر وہ کارکنوں کے دلوں میں دوبارہ شاہد مجھے پکا یقین نہیں ہے شاید وہ پھر ان کا یہ خدشہ ختم ہو جائے نہیں تو ماں کیا سمجھے کہ ابھی تب ان کو معافی نہیں ملی تو پھر جوانٹ نہیں ان کے خدشے کی بات کرو ماں بھی قائدین تو دہلی ہوگی مگر وہ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو خدشہ ہے کہ نا خوشکوار واقعہ نہ ہو نا خوشکوار واقعہ ہونے کی پتہ نہیں ان کو اگر خدشہ ہے تو بجے یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے قائدین کو برا بلا جو بھی کہہ رہے تھے اس وقت یا جس طرح مریم صاحبہ گزنی تھی جو ان کا خیالات کا ذارہ نہ نہ کیا تھا وہ تکلیف تو دیکھیں نا وہ تکلیف تو ہے نا ان کو اپنے آپ کو بھی شرمندگی اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سر عام اس بات کا کارکنوں سے بھی گجنہ والا کے ووٹروں سے اور گجنہ والا کے شہریوں سے اور میاں نواز شریف سے اور قائدین سے معافی مانگ لیں یہی اس کا حال ہے اگر ان کو خدشہ آیا کوئی تھا ورنہ پتہ نہیں خات انہوں نے کن کو لکھایا خاتہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا ہے آہ تو پھر وہ پولنے کی خاتن کو جواب دے جائیں گے اگر انہوں نے پڑھ لیا تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں خط گیا ناپشگوار واقعہ جو ایک چند دن پہلے رونما ہوئے بابا یاسر مغل جو آپ کا ہاں 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 ہمارا کارکن ہے اس کو آپ کے ہی جماعت میں کچھ لوگوں نے پیٹا ہے اس پر کیا کہیں گے یہ انتشار کی طرف نہیں نہیں وہ جماعت کے کسی بندے نے ان کو مارا وہ میں نے خود ان کو کال کی ہے میں نے ان کا بائی ہیں ہمارے ہمیں بتائیں کیا ہوا ہے معاملہ میں نے اس کو خود کال کی آپ وہ ہمارا بائی ہے اور بلکہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے ان کو دیکھا تھا آپ نے اریجنل دیکھا اس کو تو میرے سامنے تو اس نے کہا کہ نہیں میں بہوچتا میں دیکھ نہیں سکا مگر وہ شاید ایک بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی جماعت کے کارکن کی جھرت نہیں ہے کہ ہم آپس میں اس طرح کا اس لیول پر جانے کا کسی کو علاو نہیں کرتی جماعت یہ اگر ہوا ہے اور اگر کسی جماعت کے ہمارے کسی کارکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا کوئی بات ہے اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو انشاءاللہ سارے ہم کارکن اور تمام جو قیادہ تک اجنا ہوا لگی اس کا ایکشن لے گی مگر میرا خیال ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ابھی آپ کے آنے آپ بیٹھے ہوئے تھا تو میری کال دور ان لوگوں سے ہو رہی تھی وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس کو ہم نے تقریباً اسی فیصد اس کو ہینڈل کر لی ہے وہ انشاءاللہ تلہ بلکہ جماعت کا خدا رہاں سے کوئی کارکن نکل آیا یا کوئی لیڈر نکل آیا تو پھر اس کے خلاف آپ کیا ایکشن لیں گے نہیں وہ اگر نکل آیا تو پھر پارٹی قیادت میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کیا لیں گے یہ اگلا سوال ہے میں تو کہہ رہا ہوں ایکشن ہوگا ان کے خلاف اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جماعت کا کوئی کارکن ہمیں نہیں امید کہ اس طرح کے انتشار میں کیا ہوگا کیا ایکشن ہوگا کیا اس کو نہیں ابھی دیکھنا ابھی دیکھنا ایف آئی آر ہوئی ہے ایف آئی آر بھی ایک ایکشن ہوتا ہے نا ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس آف آئی آر پہ اس طرح کا جارحانہ سٹائل نہ اپنائیں جب ہی یہ مریم صاحبہ کا کنونشن ختم ہوتا ہے پھر بیٹھ کر اس میں بات کریں گے جو بھی غلط ہوا اس کو غلط کہیں گے اور اگر کوئی غلط فہمی ہوئی تو اسے غلط فہمی کو دور کریں گے آپ کے اسی طرح کے ایک وزیرہ باست سے ایک کارکن یا مدسر نظیر جو مران خان حملہ کیس میں اندر رہے ہیں اس حوالت سے آپ کی پارٹی نے کیا ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کی ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے نہیں تو وہ کر رہے ہیں نا وہ تو سارے ہمارے جو مران اسمبلی ہیں جو طاعت عرد صاحب ہیں ان کے گھرگیں ہیں اور تمام لوگوں کا ان سے دافتہ ہے جو اس علاقے کے لوگ ہیں سارے پوری تنظیم کو بلکہ پنجاب لیولتا کو اس بات کا اور مریم نواز صاحبہ نے پچھلے کنونشن میں بات کیا کہ ابھی تک ہمارے کچھ لوگ ان کی جو ٹھیل ضامات کی وجہ سے اندر ہیں وہ اشارہ اس کی طرح بھی تھا نا ساری قیادت اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہم دردی ہے اس کی فیملی کے ساتھ ہم دردی ہے اور ایک اس کے بھائی کی زبانت کرائی ہے تو وہ مسلم لگ نون کے وقلانے مل کے کرائی ہے نا اس طرح اس کی بھی تاریخ تھی شاید دس دن آگے پڑ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ بے گناہ ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی اللہ رہائی ہے آخری سوال مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ کون کون سی قیادت جو ہے مرکز سے اس کنونشن میں تشریف دا رہی ہے دیکھر جی مرکزی جنرل سکتری ہمارے احسن اکبال صاحب وہ بھی تشریف دا رہے ہیں رانہ سناؤلہ خان صاحب ہمارے پنجاب کے صدر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم مریم اورنگ زیب صاحب ہیں ہماری جو انفرمیشن منسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں وفاقی سطح سے اور خورم دسکر خواب صاحب بھی ہیں ہمارے وہ بھی مرکزی رہنمہ ہیں دیگر عثمان ابراہیم صاحب اور سارے اور پنجاب سے خواتین ونگ سے عظمہ بہاری صاحب ہیں اور طلال چودری صاحب حیثنانباد سے اس طرح ان کے ساتھ کو پندرہ بیس قیادت جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں قائد دن آ رہے ہیں بوش بری آپ کا پروگرم کو وقت ختم ہوا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے سیٹی جنرل سیکٹری اور سابق این پی طفیق امنبر صاحب کی باتیں سنیاں کا یہ دعویٰ ہے کہ دس ہزار کورسیاں جو ہیں وہ غلام سینپارک میں لگائیں جاری ہیں اور یہ ان کا انہوں نے مخالفین کی تمام باتوں کو تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ بڑھ کر کنونشن ہے جلسہ عام نہیں ہے جس میں تاجونین کونسل لیول کے جو لوگ ہیں وہ عہد دران وہ صرف اس میں شرکت کریں گے باقی یہ اگر جلسہ عام ہوتا تو شاید ہم کسی اور جگہ کا انتخاب کرتے تو پروگرم کے آخر میں مجھے اجازہ دیجئے اور ہمارے چینل آئی این این کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ